اور اسی پر ہم چرچہ بھی کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میجر ڈاکٹر محمد علی شاہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی انٹرنیشنل افئر ایکسپرت ہیں اور کرنل ٹی پی تیاغی جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی ڈیفنس ایکسپرت ہیں آپ دونوں کا بہت استقبال ہے سلام ٹی وی میں محمد علی شاہ جی پہلے آپی کے پاس میں آنا چاہوں گی دیکھیں لیبنان پر اب لگاتار حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں کیا سمجھا جائے ایک طرف جہاں جنگ بندی کو لے کر چرچائیں ہو رہی تھیں تو وہیں اب یہ جنگ کیا ایک اور بڑا روپ اختیار کرتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے جی جنگ میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور بڑا ہوتے ہوئے تو میں تھمتر میں ابھی فیلال تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں بس قسمتی سے کاش یہ جو سمجھا تھا لیکن سترہ سپٹیمبر جو ہوا شام کے وقت جو جیسے کی سائیبر اٹیک کو بولیں گے جو جان لیمہ حملہ تھا یہاں پہ خائل بھی ہوئے انہی لوگ انہی لوگ کی بلتی بھی ہو گئی اس کے پر لیبنان نے ملا ٹھیک ہے ہم بھی ریٹائلٹ کریں گے اسرائیل نے سبتر ایر سٹرکٹ کرے یہ وہ وہ یہ یہ جواب دیکھے وہ جواب ہی کاربائی کریں گے انت کہاں پہ ہوگا انت کہیں پہ بھی نہیں ہے اس کا پر یہ خواہ جان پر جواب ہوتی رہے گی دو سائی سے اس میں امریکہ اہم بھومی کا اس پہ نبھا سکتی تھی پہلے بھی پہلے سے اگر وہ چاہتی تو لیکن مشکل کریں موشکل ہے یہ بات ہے میرے کو بڑی بھومی کے کسبتی سے کیلے پہ پہڑا ہے کہ لگنی رہا کہ امریکہ یہ یوں تھمنا چاہتے ہی ہے اس میں یہاں پہ بڑامے دے رہے ہیں دیکھیں پہلے تھامے ہم نے ایٹی پہ فرانتا تھا ہوں ہونے بومب سائیت بومب را کا پھر اس ٹائم پہ پریٹیکٹ ہوا کہ ڈرونس جو که بہوشے کے بڑے گھاسک اتیار ہوئیں گے درونز کارٹو کارپٹر اور الگ الگ درونز سامنے آئے تھے ارمینیا ادربیجان کے جوز میں تو پورا ایک ٹینک بریگیڈ وائبور ہو گیا تھا درونز کے وجہ سے 2 جنوری 2020 کو جنرل کھاسن فلیبانی ایران کے چیف آمی ستاف کا باگداز میں ایران کی راہدانی میں امریکن نے ان کو اتنا چیف آمی ستا کیا تھا تو درونز اتنا گھاتک ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم ایک نیا طرح کہ ہم نہ سنوے ہیں سائیبر اٹیک وہ بھی اس طریقے کے ہاک کر کے آپ فریکنسی دیونیٹ کر کے آپ کیسے اڑا دو وکی ٹوکی میں یا رہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم بار زون میں بیٹھے ہو یا روس اور یوکرین میں بیٹھے ہو یا اسرائیل یا غذا پٹی میں بیٹھے ہو کہیں بیٹھے ہو ٹی وی سکرین پہ موبائل پہ وکی ٹوکی پہ فون پہ پیجر میں آٹ آف وار یہ فلوسپر بھی تھے اور آتھر بھی تھے انہوں نے کہا تھا دی ایک ملٹری جنرلیسٹ وین بارز بیٹھے ہو یعنی کہ بینا لڑے ہی آپ یود جیت لو آپ دوشتمن کی کی کیجولٹی کر دو یعنی کہ انہوں نے جیسے کہ تامجھو دی جیسے کہ بیلوجیکل وارفر ہو گیا ٹیکلوجیکل وارفر ہو گیا انفرمیشن وارفر ہو گیا سائیبر وارفر ہو گیا تو بینا کسی لڑاک کو ضمینت پہ دارے ہوئے بینا کوئی گولی بارود فائل کرے ہوئے آپ نے کیجولٹی کر لی اور یہی تو ہو رہا ہے ابھی جو لڑاکے تھے جیسے کہ نیتن یاونے کا ہم حمد کا خاتما کریں گے ہم حمد کی کسی لڑاکے تھے ہم حمد کی کسی لڑاکے تھے ان کے یہ ان کا خاتما کرنے جو کہ میں کہوں گا کہ انہوں نے جو ساتھ اکتوبر وہ کیا وہ آتنگوادی وغلوادی اور بہت ہی غٹی حرکت کریدی انہوں نے سادہ شوبر کو تو ان کو یہ بندک تو ریاق کر دینے چاہیے ابھی بھی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ان کو بندک پہلے تو ریاق کر دینے چاہیے مدلی شاہ جی اب لوگ جو اسرائیل میں ہیں وہ بھی سڑکوں پر اترے میں ہیں ان کی طرف سے بھی حتی جات جاری ہے کہنا ہے کہ نیتنیہ اس پر دھیان نہ دے کہ حملے کتنے کیے جائیں بلکہ یہ ارغمالیوں کی رہائی پر زیادہ فوکس کریں تو لوگ بھی ان کی کنٹری کے ان کے خلاف ہی سڑکوں پر ہیں انگا آج سے نہیں کافی پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں بندکوں کی رہائی کے لیے ایسے مانگ کی جا رہی ہے لیکن اب اس کے الٹ لیبنان پر بھی حملے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنا کیا آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے برکل زیرا جی لوگوں کا غصہ اس میں اترے گاہ دیکھیں ابھی میں حالی کی باتاتا ہوں کہ اسرائیل نے جنوبی جو کے لیبنان میں ہے اس میں اٹاک کیا اس میں اٹاک کیا اور بولا خود قبول کیا اور بولا کہ ہم نے کئی سارے لیبنان کے ٹارگٹس بڑھا دی ہیں کیونکہ وہ ہمیں پری ایمٹ کرتے کہ جو ہزبولہ کا لیڈر ہے حسان نصر اللہ انہوں نے ایک گول ہی تھی کہ وہ اٹاک کریں گے اسرائیل کے اوپر اب اب ایک جاری ہو گیا ہے اور جورڈن نے بھی ایک جاری کیا ہے کہ اپنے جو ناغرک ہیں ان کو وہاں پہ وہاں سے بلایا جائے واپس محفوظ طریقے سے کیونکہ لیبنان میں جتنے بھی چوٹی دن ہیں وہاں پس آئیں بلکہ جو لیبنان کے جو جو منسٹر اور پبلک ورکس اور ٹرانسپورٹ ہے علی حمیں انہوں نے بھی جہاں پہ دکھا جہاں پہ جہاں پہ طرف کمانڈر ابراہیم اکیل کو وہاں پہ مانا گیا جو ایسے انہی چیرے ہیں جو پبلک جہاں پہ ناخوش ہے وہ سڑکوں پہ اترے گی اور اتنا زیادہ نیتن یاہو پہ بھی پریشر بنے گا ان کے خود کے لوگ جیسا آپ نے بھی کل سرائی سرمایا جیسا یاہو کا فوکس کا ڈاپ ریالٹی ہونی چاہیے بندکوں کی رہائی جتنے باندک ہمارس نے نہیں لیے سے اس سے ملٹی پناہ پہ کتنے اپنے جانتا آپ نے بندے پرمایا جو خلاپٹی کو بات بھی کھنایا ہے اس مر� کی بات کر رہا ہوں میں اس سے خلاپٹی کو بھی ہوں میں ہے اس سے خلاپٹی کو بھی ہوں کی کوئی ہے جو فارانڈ ملیسٹری ہیں انہوں نے بھی یہاں آپ کو تعالی کے فارانڈ ملیسٹری نے بھی اورج کیا ہے کہ جو جو جاورڈین لائیں ہم اب جو United Kingdom انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے اور ٹراول عزوز کو کہ ان ان شیتروں میں لیمنام یاہاں پر نہ ٹرایل کریں کیونکہ جہاں محفوز نہیں ہے اب کب تک ایسی جگہ پہ رسٹکشن رکھاتے رہیں گے کب تک محفوظوں لوگ سسٹڈ ہوئیں گے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے ایسے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ترکی کے صدر ہے جو ریسے طیب اردگن جو نے بتایا کہ امکائل جو ہے وہ ایک راشتری کی طرح بیہیف نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک راستر کی طرح بیہیف کر رہا ہے یہ طیب اردگن ترکی سے کہا تھا تو یہ باتیں ایک راشتر کیلئے اچھی نہیں ہے اور وہاں کی جو لوگ ہیں وہ سافر کریں گے اگر ساتھ اکٹوبر کی گھٹنا نہیں ہوئی ہوتی تو نیتنیاہو آج کٹسی پہ نہیں ہوتے جو بیڈن ساپ نے بھی مہینے دو مہینے پہلے کہا تھا کہ نیتنیاہو کےول اپنی سطح کو لمبا کھیچنے کے لیے اپنی کٹسی کو فرقرار رکھنے کے لیے یہ یود کو لمبا کھیچ رہے ہیں بے کناؤں کی موت ہو رہی ہے یہاں پہ بے کناؤں کون کے موت کے گھاٹ اترے جا رہے ہیں دنیا چک بیٹھتی ہے جو رائے نیت کو لڑنی ہے وہ اپنی کٹسی پہ جمعہ کے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ کی لاسوں پہ چڑھ گئے یہ بہت خرا پات ہے دارہ جی 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 بلکل